اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اشک محبت اشک محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اب سنو اے سننی نوجوانوں تم کو سننی کہا جاتا ہے ہمارا سننی بھائی کیا کرتا بداخیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑتا پڑتا نہیں پڑتا نہیں پڑ کے الگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لیا یا الگ نماز پڑھ لے کے جاتے رہا تو ایک بیچ کا اتنی ہے انہیں سننی ہے نا وہاں بھی یہ بیچ کا ہے ایسے بہت زیادہ ہو گئے آج کے زمانے میں انہیں بلا کے پوچھتا رہے ہیں میں دیکھا جماعت میں تم نہیں پڑے امام صاحب کے پیچھے الگ نماز پڑھ کے بھاگ جارہے ہیں کئی کو سننی ہو سمجھو سننی کس کو بولتے ہیں خدا کی خسم آج کے اجتماع کا مقصد سمجھا رہا ہوں آپ سننی کس کو بولتے ہیں سن لو بولے کہ میاں تو نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھا الگ پڑھ لیا کہا ہوتا ہے جی آؤ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا میری نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے بولے کہے کھو بلے کہ انہوں بازو والے ہیں تھوڑا سر پھیرا رہا تو بولتا پپوڑے ہیں چوبیس نمبر ہے کس کو بولتے ہیں میاں یہ صبح بولے انہوں فاتحہ نہیں دیتے ہیں انہوں سلام نہیں پڑھتے ہیں انہوں درگاہ کو نہیں جاتے ہیں انہوں عروس نہیں کرتے ہیں انہوں کنڈے نہیں کرتے ہیں انہوں گیار بھی نہیں کرتے ہیں انہوں بار بھی نہیں کرتے بولا یہ ہمارا سننی بولا اس کے اطلب بولا تو پوری کائنات میں کوئی پیدایچ نہیں ہوا پورے بولے ایک جگہ جمع ہوئے تو اہلہ سنت بنتی یہ تب بولا انہوں فاتحہ نہیں دیتے درگاہ کنے جاتے سلام نہیں پڑھتے وہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے اسے بات نہ کرا تو انہیں پلٹ کے ایک ہی جب آپ پوچھا سوال پوچھا رہے ہیں ہاں فاتحہ دینا فرض ہے کیا سلام پڑھنا فرض ہے کیا درگاہ کجانا فرض ہے کیا پوچھتے کین ہلو بھاگ گیا باز حسین اے بھاگو نا کو ادرا 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 بلکہ پھر بلا ہے بلا کے پچھے اچھا جان دے بھئی انہوں تو بازو والے کہا کیا کیک تو بولائیں کہ پچھے نماز نے پڑھا اچھا کارا جان دے تُو کیا ہے کس کو بولتے درگاہ کجانے والے کو بولتے فاتحہ دینے والے کو بولتے سلام پڑھنے والے کو بولتے تو بولے درگاہ کجانا فرض ہے کیا واجب ہے کیا فاتحہ دینے فرض ہے کیا پھر پوچھا پوچھتے ہیں ٹھائر ہو احمد نقشبندی صاحب کو پوچھ کیا تو ملکہ بھاگ گئے اے نوجوانوں اللہ کے واسطے اتنے بھی بھولے مت بنو کہ تم کو خود کو تمہارا تعرف یاد نہیں ہے یاد رکھو درگاہ کو جانے والے کی وجہ تم درگاہ کو جاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سننی نہیں بولا جاتا تم فاتحہ دیتے ہو اس لیے تمہیں سننی نہیں بولا جاتا تم سلام پڑھتے ہو اس لیے تمہیں سننی نہیں بولا جاتا تم جو جھنڈا چڑھاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سننی نہیں بولا جاتا یاد رکھو فاتحہ سے سلام سے دھرگہ سے پھول سے چادر سے جھنڈے سے سنیت نہیں ہے تم سنی ہے اس لئے فاتحہ دیتے ہو فاتحہ سے سنیت نہیں ہے سنیوں کا نے فاتحہ ہے سلام سے سنیت نہیں ہے سنیوں کے ہتیار کا نام سلام ہے دھرگہ شریف کی زیارت سے سنیت نہیں ہے سنیوں کے پاس اللہ کے ولی کی دھرگہ ہے نماز سے مسلمانیت نہیں ہے تم مسلمان ہے اس لیے تمہارے اوپر نماز ہے بات سمجھ میں آ رہی نیاری کس کو نہیں آئی ہاتھ اٹھا سب کو آ لی ہے اچھا ماشاء یاد رکھو درگاہ سے سنیت نہیں ہے سنیوں کے پاس درگاہ ہے سنیوں کے پاس ساتحہ ہے سنیوں کے پاس سلام ہے سنیوں کے پاس جھنڈہ ہے جھنڈے سے سنیت نہیں ہے درگاہ سے سنیت نہیں ہے یاد رکھو ہے مسلمانوں ہم نے اپنی سنیت کا غلط تارروف فیش کیا ہے بولے انہوں مولانا کنڈے نہیں کرتے لہذا وہاں بھی ہے یہ تارروف غلط ہے کنڈے نہیں کرنے سے کوئی وہاں بھی نہیں ہوتا یاد رکھو ہم میں بھی کئی ایسے لوگوں بیٹھے جو اب تک اپنے گھر میں کنڈے ہی نہیں کرے سنی نہیں ہے کرنول کی جامعہ مسجد میں ایک ہزار مسلمان جمعہ کی نماز پڑھے سلام پڑھنے کی بات آئی تو نو سو پچی اتر چلے گئے پچیس ہی چھڑے رہے کیا نو سو پچی اتر وہاں بھی ہے نہیں سنی ہے سلام نہیں پڑھائی یہ الگ بات ہے مگر سنی تو ہے پھر سنی بولتے کس کو سنی کس کو بولتے جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہے اس کو سنی بولتے ہیں جو نبی کے علم غیب کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں اس کو سنی بولتے ہیں جو نبی کو شافع محشر مان لے اس کو سنی بولتے ہیں جو نامکہ جا کر اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنے کو مان لیا اس کو سنی بولتے ہیں جو نبی کو خبر میں آئے اور گناہگاروں کو بخشانے کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں جو نبی کی عظمت کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں جو نبی کو سجد المرسلین مان لے اس کو سنی بولتے ہیں اور خوابوں میں آ کر غلاموں کو دیدار کرانا جو مان لے اس کو سننی بول میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ سنیت ہے جو امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مان لے وہ سننی ہے امام حسین کو جو غلطی پہ مانے انہیں سننی نہیں ہو سکتا اب یاد رکھو بازوالوں کے بارے میں یہ غلط تعریف مد دو درگاہ کو نہیں جاتا انہیں پہانا اچھ نہیں درگاہ کو آیا تو بم رکھے جاتا انہیں ہوا نہیں اجمر میں آنا اچھ نہیں بازوالا یہ تو غلاموں کا مخدر ہے جی یہ تو عاشقوں کا مخدر ہے انہیں فاتحہ پڑھنا بھی نہیں انہیں پڑھا تو سرکار اس کی شفاعت کرائیں گے انہیں پڑھنا نہیں جنت میں آنا بھی نہیں یہ تو غلاموں کا مخدر ہے بات سمجھ میں آئی ان کو بداخیدہ فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں بولا جاتا پھر آپ پوچھے مولانا کئی کو بولا جاتا آلہ حضرت امام احمد رضا صاحب خبلہ نے جو کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو کیوں کہا ہے کیوں پیچھے نماز مت پڑھو یہ فتوہ علماء اہل سنت نے کیوں دیا ہے اس لیے دیا ہے کیونکہ یاد رکھو فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں انہوں نے کہا یہ بداخیدہ ہے پوچھے بداخیدہ کس کو بولتے ہیں جو نبی کے علم غیب کا انکار کر دے وہ بداخیدہ ہے جو نبی کو انپڑھ لکھے وہ بداخیدہ ہے جو نبی کو گناہگار لکھے وہ بداخیدہ ہے جو نبی کی خبر کی حیات کا انکار کر دے وہ بداخیدہ ہے اس مجلس میں آمد مصطفیٰ کا جو انکار کر دے وہ بداخیدہ ہے یہ قوم بداخیدہ ہے کیونکہ یہ گستاخِ رسول ہے بات سمجھ گئے بھائی کہا ہے بولو گستاخِ رسول ہے یہ رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والی قوم یہ رسول اللہ کی رفات کا انکار کرنے والی قوم ہے یہ گستاخِ رسول ہے یہ دشمنِ رسول ہے یہ باغیِ رسول ہے یہ اہلِ بیت سے بغض رکھتے ہیں یہ آلِ نبی سے بغض رکھتے ہیں یہ غوث و خاجہ سے بغض رکھتے ہیں یہ علیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا جو اتنوں سے بغض و بغاوت رکھے ایسی گندی قوم کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے جو نبی کے علمِ غیب کا انکار کر رہا ہے جو نعوذ باللہ نبی کو انپڑ کہہ رہا ہے جو نعوذ باللہ نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے ایسی قوم کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو سکتی ہے لہٰذا یہ ان کی بدعخیدگی ہے جو یہ دشمنِ رسالت میں مبتلا ہے میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو علماءِ سنت نے تمہیں کبھی کڑوا گٹ نہیں بلایا ہے علماءِ سنت نے تمہیں یہی درست دیا ہے علماءِ سنت نے تمہیں کبھی کڑوا گھر موسیقی موسیقا 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 موسیقا